ایک دلچسپ اور حیران کن واقعہ ہے اور پاگل پنے کی حد تک ایک حیران کن واقعہ وہ واقعہ میں نے پڑھا اخبار میں تو مجھے عمران خان صاحب یاد آگیا عمران خان صاحب نے بھی پوری پارٹی خالی کر دی ہے صرف ایک وجہ سے واقعہ کچھ ہوں ہے کہ ایک بابو فوڈ انسپیکٹر انڈیا کے اچھتیس گر ریاست میں وہاں پر انہوں نے ایک ڈیم پہ گئے ہوئے تھے وہ اور سیلف لینے کی کوشش کی موبائل ان کا پانی میں گر گیا موبائل ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے گوتا خور بلوائے موبائل نہیں ملا انہوں نے اپنا پانی جو ہے وہ بڑے بڑے لگا کر مشینیں ڈیزل پمپ جو ہوتے ہیں وہ لگوا کر پانی کم کرنے کی کوشش کی موبائل نہیں ملا فائنلی اس صاحب نے ڈیم خالی کر دیا ڈیم کے دروازے کھول دیئے ڈیم خالی ہو گیا چار لاکھ چالیس ہزار گلن اس کی ڈیم میں پانی تھا وہ اس نے خالی کر دیا خالی کرنے کے بعد موبائل اپنا نکالا ہٹا دیا گیا نوکری سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں کیا ہے تو کہنے لگا کہ جی میرے پاس اپنا موبائل میں حساس معلومات تھی اس وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا ایک موبائل کیلئے اس نے ڈیم خالی کر دیا مسئلہ تھا ظاہر ہے زد تھی انا تھی ہڈ درمی تھی اس شکر میں اس نے کر دیا اسی طرح زد انا اور ہڈ درمی میں عمران خان صاحب نے بھی پارٹی فارغ کر دی ساری پارٹی چھوڑ کر چلی گئی عالم یہ ہے کہ آج وہ تبدیلی آئی رے والا نہیں وہ جو موکالا کرپٹوں کا دیتا ہے تو آئی رے نیکسس ٹاپ اڈیالا عمران اسماعیل صاحب واہیات قسم کا معذرت کے ساتھ فاشست گانا گانے والے فاشست تھے نا عمران خان صاحب ان کے ساتھ چلنے والے بھی بلکہ اڈیالا جیل پارٹی کا ترانہ ہے کہ اڈیالا جیل نیکسس ٹاپ ہوگا اور اپنے مخالفین کا موکالا کہہ رہے ہیں کہ ترانے میں وہ صاحب بھی عمران خان صاحب کو خدا حافظ کہہ دے انہوں نے کہا اللہ حافظ میں عمران خان صاحب آپ کو اللہ حافظ میں نے سیاست چھوڑ دی میں نے بہت سوچا ستائیس سالہ آپ کے ساتھ رہا ہوں بڑی جدو جد آپ کے ساتھ کی ہے حکومت میں بھی رہا ہوں مگر جو نو مئی کو واقعہ ہوا وہ واقعہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا پی ٹی اے کو اللہ حافظ عمران خان کو خدا حافظ اب نو مئی منگل کا دن تھا اس سے پہلے میں نے اسلام آباد میں ایک ویلوگ کیا تھا تئیس مئی کی تاریخیں تھی اپنا عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بھی پیشی تھی کچھ اس طرح کے اور معاملات تھے اور منگل کا دن تھا میں نے سوال اٹھایا تھا جوتشیوں سے میں نے کہا یہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ اہم ہی آ گیا کیونکہ تین اور دو پانچ بنتا ہے منگل کا دن ہے تاریخ منگل کی کیوں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے تو ایک جوتشی ہے کوئی زنجانی صاحب انہوں نے اپنا وہ کیا ہوتے ہیں وہ جنتری نکالنے والے یا اس طرح ستاروں کی چالے جانے ہیں انہوں نے وہ میرا ویڈیو کے لیے میرے ویلوگ کا اٹھا کر انہوں نے ایک ویلوگ کر دیا انہوں نے کہا منگل جو ہے وہ پاکستان ستاروں کے حساب کتاب سے منگل جو ہے پاکستان کے لیے خطرناک دن منعوض دن ہے اور پھر انہوں نے تاریخ بتائی کہ ہر مارشلہ منگل کو فلان واقعہ منگل کو سانیہ مارڈل ٹون منگل کو انہوں نے کہا اچھا دن نہیں ہے منگل منگل کے اثرات پاکستان پر اچھے نہیں ہوتے وہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں وہ ستاروں کی چال جان کر لیکن جو منگل تھا وہ منگل نو مئی کو اس واقعے نے اس سانیہ نے عمران خان صاحب کی تباہی پھیر دی پارٹی لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی تھی کہ انتخابات کیسے کروائیں گے یہ تو خون ریزی ہو جائے گی یہ جس طرح ویشی بنے پھر رہے ہیں جس طرح فاشس بنے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ججوں کو نہیں بخش رہے فوج کے خلاف محاضرہ کی ہوئی ہے پولیس پر تو پولیس کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں پولیس پر ٹوٹ پڑتے پیٹل بم چلاتے پولیس کی گاڑیاں توڑ دیتے تھانوں پر حملے کرتے تو کیسے ہوگا انتخابات کیسے ہوگی اکتوبر میں امرینسی لگانے کا سوچا جا رہا تھا بہت کچھ سوچا جا رہا تھا لیکن منگل آیا نو مئی آئے اور نو مئی کے بعد صورتحال ہوگی تبدیل کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا جلا دیا جی ایش کی جلا دیا اس کے بعد یک سر صورتحال بدل گئی میں نو مئی کے بعد ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو عدم استحقام امران خان صاحب پاکستان میں مزید پانچ سات سال اپنا پھیلا سکتے تھے عدم استحقام انتشار اپنی سیاست کے ذریعے نو مئی کے واقعات کی وجہ سے وہ اب دنوں میں ختم ہو گیا ختم ہو گیا سارا کچھ کھیل ختم ہو گیا امران خان صاحب کا ایک چیز کے پیچھے انا زد وہ اپنی انا کو باہر پھینکنے کو تیار نہیں دے اس چکر انہوں نے پارٹی ختم کر دی وہ ہمارے اپنا دفتر میں کلیگ ہیں عروج صاحب وہ روزانہ گزرتے ہیں زمان پارک سے اپنے گھر جانے کے لیے وہ آج بتا رہے تھے کہ سر وہ زمان پارک کے آگے جو جامن کے درخت لگے ہیں نا تو ان میں سے جامن جتنے گرتے نہ اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی وکٹک گر رہی ہے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بڑا مثال بڑی کمال دی کہ جس طرح جامن میں پکا ہوا پھل گرتا ہے اسی طرح وہ خان صاحب کو لوگ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو جو سوچا جا رہا تھا جو اسٹیٹ سوچ رہی تھی جو الیکشن کمیشن سوچ رہا تھا جو حکومت سوچ رہی نہیں یہ کسی دن جا کر سوال پوچھا جائے گا چیف جس صاحب سے کوئی پوچھے وکیل جا کر پوچھتے تو ہیں وہ جواب نہیں دیتے پھر سنتے نہیں ہے سنتے اپنی مرضی کی ہے جب پجاب میں انتخابات کیلئے اس خوب نوٹس لیا گیا تھا تب بھی کہا حکومت نے الیکشن کمیشن نے کہ سرکار آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں ایک صوبے میں انتخابات ہوگا افرات افری ہوگی انارکی ہوگی صورتحال خراب ہو جائے گی یہ ممکن نہیں ہوگا انتخاباتیں ایک ساتھ کروائیں ایک ساتھ ہوں گے اور اپنے وقت پر ہوں گے ظاہر ہے اسیم جی اور چیف جسس تو نہیں تڑوا سکتے تھے نا بعد میں انتخابات نہیں ہوئے چودہ میک آرڈر نہیں مانا گیا تو اب وہی باتیں جب جا کر حکومت کرتی ہے اٹانی جنرل کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل جا کر یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اب چیف جسس صاحب کہا رہے ہیں یہ باتیں پہلے کرتے ہیں تو بارہ جو دلچس بات ہے وہ یہ کہ اب حالات بدل گئے عمران خان صاحب نے اپنے گردن پر کل ہڑا چلا دیا پولٹیکلی ختم ہو گئے انتشار پھیلانا کیا عمران خان صاحب کے پاس تو کینڈیٹس بھی نہیں ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے سارے کے سارے لوگ اب وہ پی ٹی اے کے جو چھوڑ رہے ہیں اب وہ جانگی ترین سے رابطے میں پیپل پارٹی سے رابطے میں مسلم لی قانون سے رابطے میں یہاں تک کہ مسلم لی قائد اعظم میں جا رہے ہیں لوگ وہاں بھی رابطے میں تو صورتحال جو تھی جو خطرہ تھا کہ عمران خان ایک انتشار پیدا کریں گے ہر ایک گلی گلی پولنگ اسٹیشن پر لڑائی ہوگی خون ریزی ہوگی خون خرابہ ہوگا وہ صورتحال ختم ہوگیا اب دوبارہ اسلام آباد میں وہاں جب ہم بمبوشوں مبارتے فونچون کرتے تو وہاں یہ دوبارہ چیز یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہی ٹھیک ہیں اب نواز شریف صاحب آ جائیں گے نواز شریف صاحب ستمبر میں ٹیو جسٹس سے چلے جائیں گے نواز شریف آ جائیں گے اور نواز شریف صاحب کی علیت جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی سزائیں موطل ہو کے ان کی علیت بحال کر دی جائے سپریم کور تشریح کر دے معاملے کی اور میاں صاحب جو الیکشن کے قابل ہو جائیں انتخابات لڑ لیں فرض کریں نہیں بھی لڑتے تو عمران خان بھی الیکشن میں نہیں ہوں گے میاں صاحب بھی نہیں ہوں گے جو لیول پلنگ فیلڈ وہ جو ترازوں کے دونوں پلڑے برابر برابر مریم نواز شریف صاحب مانگ رہی تھی وہ مل جائیں گے نواز شریف صاحب مانگ رہے تھے وہ مل جائیں گے تو اب پھر پہلے کہا جا رہا تھا کہ انتخابات دوہزار چوبیس فروری مارچ کے بعد اپریل میں بھئی میں اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ڈلے کرنے کا اب ہوگا نقصان تو لہذا اکتوبر یا نومبر میں انتخابات کروا لیں کوئی زیادہ ڈلے نہ کروا ہے کوئی ایک آدھ مہینے کا فرق ڈالے انتخابات کروایں صورتحال وہ ہوتا ہے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے حکومت جس کی آتی ہے بنا لے اور صورتحال آگے اب حکومت کس کی آئے گی جو جو صورتحال بن رہی ہے جو پارٹی پوزیشن بنے گی جو نظر آ رہی ہے پی ٹی اے ٹوٹ ختم ہو گئی الیکشن لڑے گے ظاہر ہے پی ٹی اے پابندی حکومت پارٹی پر تو نہیں لگے گی کچھ نہ کچھ دوہزار گیارہ تیرہ والی پوزیشن میں شاید آ جائے تیس بہتیس ارکان کے ساتھ پی ٹی اے کے کچھ لوگ مسلم لیق قائد آزم میں آ جائیں گے کچھ لوگ وہاں سے ہوں گے سندھ نسبتاً کلیر ہوگا سندھ میں پیپلز پارٹی مجارٹی کے ساتھ ابھی بھی ہے اور جو آج پوزیشن ہے اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہو سکتی ہے کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی اپنا میر بنانے جا رہی ہے اہدر آباد میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں اپنا میر بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو چکا ہوئے ان کا میر بنے گا تو لیکن انتخابات میں سندھ میں پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بھی آرام سے بنا لے گی قومی انتخابات سندھ سے اچھے طریقے سے جیت جائے گی پنجاب میں جنوبی پنجاب سے سینٹر پنجاب سے پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو سکتی ہے ظاہرہ امران خان پارٹی کا ڈسمنٹل ہو جاتی ہے لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے یہ ہو جائے گا اچھا اب اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ مسلم دیگنون ظاہرہ اپنا زور لگائے گی پورا تو ایک اس طرح کا سپلٹ بینڈیٹ آئے گا کہ کوئی بھی مجورٹی نہیں لے پائے گا سمپل مجورٹی مرکز میں بھی پنجاب میں بھی یہ صورتحال بن رہی ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے انتخابات کب ہوں گے تو انتخابات دوہزار تئیس میں ہونے کے امکانات روشن ہوتے جا رہے دن بہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں انتخابات کے انتخابات ہو جائیں گے اچھا اب ایک اور چیز ہے بڑی دلچسپ بی بی سی نے سٹوری کیا ہے ہمارے دوستے عمر دراز ننگیانہ ان کی سٹوری ہے انہوں نے بڑا دلچسپ پروفائل کیا ہے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا وہ ظاہر ہے وہ پڑھاتی بھی رہی ہے پی ایش ڈی ہے مدیر بھی رہی ہے لیکن ان کا جو ایک اور تعریف تھا جب پڑھاتی رہی وہ پڑھاتی رہی ہے قائدہ دلچسپ کے دیفنس انڈ اسٹریٹیجک سنڈیز وہاں اور وہ پڑھاتی رہی ہے فوجیوں کو جو فوجی افسران تھے ان کو پڑھاتی رہی ہے اسٹریٹیجک پر اور دیفنس کے شوز پر تو وہ ان کو اپنا پروفیسر ہی ان کی جو تھی وہ پروفیسر صاحبہ جو ہے جو فوجیوں کی پڑھاتی رہی جو جمل بھی بن گئے ان کے ظاہر ہے تو اپنی استعاد جو تھی نا ان کی وہ ظاہر ہے فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد جو لوگ رگنے میں آ گئے جنہوں نے سیاست چھوڑ دی ان میں وہ بھی ہیں جو جنرلوں کی استعاد تھی پڑھاتی تھی ان کو کوئی میجر تھا کوئی کرنل تھا کوئی برگیڈیر ہوگا تو اس کو بعد میں پھر وہ پرووٹ ہو کے ظاہرے ہو گئے ہوں کہ بہت زیادہ تو خیر یہ تو ایسی مجھے یاد آ گیا کہ یہ بڑا بڑا دلچسپ معاملہ ہے اب میں آ رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کو آج جنہوں نے چھوڑا نا ران اسماعیل کے علاوہ علی زیدی نے چھوڑا ہے پنجاب سے پوری کی پوری کابینا جو تھی پنجاب کی وہ بیٹھ کے پریس کونفرنس کر کے کوئی روزہ نہ آج بھی سات آر لوگ انہیں ڈاکٹر اختر ملک ہیں حاشم ڈوگر رائے تیمور بٹی ونسپ ڈوگر انہوں نے چھوڑ دی دیا پی ٹی آئی کو مزید لوگ چھوڑ رہے اور آگے جا رہے اچھا آپ سب سے جو دلچسپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا معاملہ ہے نا جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ڈسمنٹل کر دی گئی ہے وہ ہے جس طرح شیری مزاری بڑا دھچکا تھا پی ٹی آئی کو چھوڑنا جس طرح میرے پاس خبر ہے میں نے بتایا کہ اگلی باری پرویز خٹک صاحب کی ہو سکتی ہے تو جس جس نے ایک تہلکہ مچایا ہے نا پی ٹی آئی چھوڑنے وہ ہیں گورنر صاحب امران اسماعیل یاد ہوگا نالا نا ان کا ترانہ مو کالا کرپٹوں کا دیتا ہے دعای رہے تبدیلی آئی رہے نیکس سٹاپ اڈی آلا وہ پا انہوں نے کراچی میں پریس کونفرنس کی پریس کلپ میں پریس کونفرنس کے وقت جب وہ نکل رہے تھے باہر پریس کلپ کے تو ہمارے دوست ہیں ارباب چانڈیو صاحب بہت شرارتی قسم کے آدمی ہے انہوں نے ان کے کندے بے ہاتھ رکھ دیا عمران اسماعیل کے اور انہوں نے پوچھا تبدیلی آئی رہے بڑا شرارتی تو انہوں نے ڈھیٹ کرنے کی کوشش کی شرمندہ کرنے کی کوشش کی کی کیونکہ اس طرح کے فاشست طرحانے گانے والے پلٹیکل لوگ نہیں ہو سکتے معذرت کے ساتھ جو فاشست طرحانے آپ سنے نا اس میں اڈیالا نیکس سٹاپ اڈیالا اچھ سے نیچے بات ہی نہیں ہے عمران خان بھی کہتے تھے نا جی میں ان کو رولاؤں گا وہ اس طرحانے میں ہے میں ان کو رولاؤں گا میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا ان کو تکلیف پہنچے گی آج خود رو رہے ہیں بیٹے گھر میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آنسو وہ اب نہ ہوتا ہے نا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے خان صاحب کو مو لگانے والا کوئی نہیں ہے یہ عالم ہو گیا میں ان کو رولاؤں گا میں ان کو رولاؤں گا یہ صورت آل بن گئی خان صاحب کی تو وہ جو مقالع کرپٹوں والے جو صاحب ہیں نا عمران اسماعیل صاحب معذرت کے ساتھ آج عرباب چانڈیوں نے اس کے ساتھ جو گپ شپ لگائی ایک تو جملہ ایک سیدھا تھا ان کاندے پہ یہ تصویریں آپ دیکھ لیں ویڈیو میں نہیں چلا سکتا ظاہر ہے کاپی رائٹ کی شو ہوتے تو عرباب نے اس سے پوچھ لیا کہ جی تفضیلی آئی رہے تو بڑا کر کے نا آگے نکلے آگے تزارت عرباب نے پوچھا پھر کہ جی اب آپ کیا کریں گے تو کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں آپ کی طرح صحابت کروں تو وہ عرباب پوچھتے ہیں کہ نہیں کوئی کاروبار کوئی بزنس کریں گے یا آئیں ملکے ریڈی شیڈی لگائیں کہتے ہیں آج کل رکشے کا کاروبار بھی بڑا فائدہ مند ہے رکشہ چلاتے ہیں رکشے کا کاروبار کرتے ہیں تو اب پائلٹ بننا تھا اور دوبارہ سیاست میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ اس طرح کی باتیں نا آرواب چانڈیوں ان سے کر رہے ہیں اور وہ یعنی ظاہر ہے صحافی سوال کرتا ہے صحافی تنظیمی کرتا ہے تو وہ جو آسمان سے نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے اب آلم چیک کر لیں دس بارہ دن کی قید ہے ٹوٹل سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا موں کالا کرنے والے صفے داڑی کے ساتھ باہر آئے ہیں معذرت کے ساتھ عمر کم وہ نہیں کہہ رہا لیکن ٹشن ہوتے تھے کالے چشمے لگائے ہوتے تھے شیو تک نہیں کی ہوئی تھی برا حال ہوا ہوا تھا موں کالا کرپٹوں کا دیتا ہے تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا بیسیکلی فاشس رویہ یہ فاشس ترانہ تھا واہیات قسم کے بول لکھے ہوئے تھے اس میں یہ کسی پلٹیکل پارٹی کا ترانہ نہیں ہو سکتا ہے ہٹلر کا ہو سکتا ہے مودی کا ہو سکتا ہے کوئی سیاسی جماعت اس طرح ترانے بنا کر بڑے مجموعے میں چلا کر اور لوگوں کو اس بات پر اکسا نہیں سکتے یہ یہ وہ ترانے ہیں جنہوں نے نو میں کروایا جنہوں نے منگل کروایا عمران خان کے لیے اب عمران خان صاحب بھسے ہوئے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے دوسروں کے پاس اپنے راستے بن گئے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کل سے نکلی ہوئی ہیں میدان میں انتخابات کی تیاریاں پیبلز پارٹی اپنے ہر حل کے کینیڈیٹ جو ہیں ان کی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے بڑے عرصے سے مزید تیز کر دی ہے باقی گروپ بھی بن رہے ہیں اب اس میں ایک چیز صرف ہرڈل آ سکتی ہے انتخابات میں ایک چیز انتخابات کو ڈلے کر سکتی ہے وہ ہے مردم شماری کا نوٹیفکیشن اگر مردم شماری کی منظوری ہو جاتی ہے جو نہیں ہوئی ہے مردم شماری تو پھر الیکشن کمیشن کو چھ ماہ کے لیے ڈی لیمٹیشن کے لیے وقت چاہیے ہوگا چھ ماہ کا اور وہ نہیں ہوگی پرانی مردم شماری کے مطابق ہوئے تو پھر اکتوبر نومبر میں انتخابات اب مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تیاریاں بھی اسلام آباد سے آوازیں آ رہی ہیں کہ تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی پرانی مردم شماری کے لیے آپ ہم سے اگلے دو مینے میں انتخابات کروالے ہم تیار ہیں انتخابات ہوں گے نواز شریف بھی شاید ہوں گے مگر انتخابات کے میدان میں مران خانت ہوں گے نہ ان کی پارٹی کے لوگ کنیمڈیٹی نہیں ملیں گے بھائی کو اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ